چینی مافیا پھر سرگرم ہو گیا قیمت میں 3 روپے 50 پیسے کا مزید اضافہ کر دیا گیا مارکٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 80 روپے فی کلو پہنچ گئی اوپن مارکٹ کے لیے چینی کی سرکاری قیمت 70 روپے فی کلو متعین ہے اکبری منڈی کے لیے چینی کا سرکاری ہول سے ریڈ 68 روپے فی کلو ہو گیا اکبری منڈی میں چینی 68 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروغ کی جانے لگی شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے تفصیلات سیں گے جی شہزاد شہزاد کی اوپن مارکٹ میں سرکار کی جانت سے جو چینی کی سرکاری قیمت ہے وہ 70 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے جبکہ شہزاد کی اوپن مارکٹ میں چینی اس وقت 80 سے 82 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروغ کی جاری ہے آج چینی کی قیمت میں جو از خود اضافہ ریکارڈ کیا گیا وہ چار پے فی کلو گرام تھا جس کے بعد اب مجموعی طور پر چینی سرکاری ریڈلیس کے برس جو ہے وہ بارہ روپے اضافی قیمتوں پر یعنی 80 سے 82 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروغ کی جاری ہے اس طرح اگر شہر کی اکبری منڈی کی بات کی جائے تو شہر کی اکبری منڈی میں چینی کی سرکاری ہولسل قیمت 80 روپے فی کلو گرام متعین کی گئی ہے فی کلو گرام کے حساب سے فروغ کی جاری ہے تو اس حوالے سے جو شہر کے سارفین ہیں اور جو شہر کے ریٹیلرز ہیں انہوں نے شکوا کیا ہے اس حوالے سے کہ پنجاب حکومت اور دل انتظامیہ نہ تو اکبری منڈی کے اندر سرکاری قیمت کا اطلاق کروا پا رہی ہے اور نہ ہی شہر کی اوپن مارکٹ میں سرکاری نرخنامے کا اطلاق ہو پا رہا ہے شہرین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مربوط حکمتی امنی کی تحت جو ہے وہ اوپن مارکٹ کے اندر بھی اور شہر کی اکبری منڈی کے اندر بھی سرکاری ریٹیلز کا اطلاق جو ہے وہ یقینی بنائے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا درخواست پر سماعت ہوئی ایف بی آر سٹیٹ بینک درخواست میں ایف بی آر سٹیٹ بینک اور کین کمیشنر سمیہ دیگر کو فریق بنایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں چینی اور گندم کی کلت کے خلاف درخواست پر سماعت کی گئی ایف بی آر سٹیٹ بینک کین کمیشنر سے نو مارچ تک نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب درخواست میں ایف بی آر سٹیٹ بینک اور کین کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں چینی اور گندم کی قلت کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر سٹیٹ بینک اور کین کمیشنر سے نو مارچ ساتھ جواب طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے بقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے درخواست میں ایف بی آر اور دیگر کو فریق بنایا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں لائے کورٹ میں چینی اور گندم کی قلت کے خلاف درخواست پر سمات کی گئی ایف بی آر سٹیٹ بینک کین کمیشنر کے نو مارچ تک نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا ہے درخواست میں ایف بی آر سٹیٹ بینک اور کین کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے آگے پڑھیں گے میسٹر شاہ میں کسٹمز انٹیز مکلنگ کا ستارہ لوسمان گوڈز سمگلرز نے کاریوائی کرنے والی کسٹمز انٹیز مکلنگ کے ٹیم پر حملہ کر دیا سمگلرز کے پتراؤں سے کسٹمز انٹیز مکلنگ کا ایک اہل کا شدید زخمی بھی ہو گیا کسٹمز انٹیز مکلنگ کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے آپ کو بتائیں کہ میسٹر شاہ میں یہ کاریوائی کی گئی کسٹمز انٹیز مکلنگ کا ستارہ لوسمان گوڈز ٹرانسپورٹ اڈا پر چھاپا گوڈام سے سمگل شدہ خوشدود سپاری اور دیگر اشیاء کی بھاریکیں برامت کر لی گئے سمگلرز نے کاریوائی کرنے والی کسٹمز انٹیز مکلنگ کی ٹیم پر حملہ کیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے رزوان نکوی ہمارے ساتھ موضوع تھے جی رزوان نکوی بتائے گا آپریشن کا حوال کسٹمز انٹیز مکلنگ کی ٹیم میں خفیہ اطلاع پر مصری شاہ کے علاقے میں واقع معروف ٹرانسپورٹر حاجی نبی بخش کے گودام پر چھاپا مارا تھا کسٹمز انٹیز مکلنگ کی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ حاجی نبی بخش کے گودام میں سمگل شدہ سامان کی بھاری کھیب موجود ہے جس پہ کسٹمز انٹیز مکلنگ کی ٹیم جیسے ہی ستارہ آل اسمان گوڈز اڈا میں پہنچی تو وہاں پہ سمگلرز کے جو ساتھی تھے انہوں نے کسٹمز انٹیز مکلنگ کی ٹیم پر حلہ بول دیا جس کے نتیجے میں کسٹمز انٹیز مکلنگ کے سپاہی اسگر بھنڈر جو ہیں وہ موقع پر شدید زخمی ہوئے اس کے علاوہ دیگر جو سپاہی تھے انہیں بھی چوٹے آئیں جبکہ کسٹمز انٹیز مکلنگ کی تین گاڑیوں کو بھی کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ نقصان پہنچا اس کے بعد کسٹمز انٹیز مکلنگ کی ٹیم نے شدید مضاحمت کے باوجود وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ رانی جوس اس کے ساتھ ساتھ سمگل شدہ خوشک دود اور چھالیا اور سپاری کی بھاری کھیپ ہے جو کہ وہاں سے برامت کر کے گاڑیوں میں لوڈ کر کے اپنے گودام میں منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جی رزوان اکوی بہت شکریہ آپ کا ہائی کورٹ نے ذریعہ عدالتوں کے چھالیس جسز کے روابے کر دیئے ہیں چیف جسز ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پچیس ایڈیشنل سیشن ججز دو سینئر سیبل ججز شامل ہیں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے ہائی کورٹ نے ذریعہ عدالتوں کے چھالیس ججز کے تباتلے کر دیئے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پچیس ایڈیشنل سیشن ججز دو سینئر سیول ججز 19 سیول ججز ترقی پانی والوں میں شامل ہیں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ کی جانت سے زریعہ ادازوں کے 40 ایسے ججز ہیں دن کے تبادلے کیے گئے ہیں چیف جسس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا محکمہ جیل نے سالانہ ترقیاتی پلان حکومت کو بھجوا دیا چار نئی اور 23 جاری سکیموں کے لیے دیر عرب سے زائد مانگ لیے گئے ایک نئی جیل ریجنل دفاع تر رہائش گاؤں سمیت چار نئی سکیمیں شامل ہیں گزشتہ برس حکومت نے محکمہ جیل کو 80 کروڑ سے زائد کی رکم دی تھی پنجاب حکومت سالانہ ترقیاتی پلان کی منظوری اپریل میں دے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ جیل نے سالانہ ترقیاتی پلان حکومت کو بھجوا دیا ہے پی ایس ایل اور بارش کے پیش نظر شہر میں جاری جشن بہارہ میلہ کے آئندہ پروگرام آرزی طور پر ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جاب حکومت اور پارکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی نے پی ایس ایل اور بارش کے پیش نظر شہر میں جاری جشن بہارہ میلہ کے آئندہ پروگرام آرزی طور پر ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جلانی پارک لاہور میں 29 فروری سے جشن بہارہ میلہ معمول کے مطابق جاری تھا پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق عوام اور شائقین کی پی ایس ایل میچوں میں مصروفیت اور بارش کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق میلے کے پندرہ پروگرام تہشودہ شیڈیول کے مطابق شہر کے مختلف پارک میں ہونا باقی تھے پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق پروگرام آردی طور پر ملتوی کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا گیا ہے چلڈن ہسپتال سے جہاں پر لانڈری سیکشن میں آگ بھڑک اٹھی آگ لانڈری میں موجود صوفے کو لگی ریسکیو ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے جبکہ ڈی ایم ایس کے مطابق آگ معمولی نوہیت کی تھی کابو پالیا گیا ہے چلڈن ہسپتال کے لانڈری سیکشن میں آگ بھڑک اٹھی آگ لانڈری میں موجود صوفے کو لگی آگ معمولی نوہیت کی تھی جس پر کابو پالیا گیا ہے ڈی ایم ایس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے چلن ہسپتال کے لانڈری سیکشن میں آگ بڑکوٹی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آگ لانڈری میں موجود صوفی کو لگی ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے کرونا وارس کی مانیٹرنگ پرامری اور سیکنٹری ہیلتھ کیر کی اپڈیٹ جاری کرونا کا ایک مشتبہ مریض آئیسوریشن وارٹ میں زیرے نگرانی ہے کرونا کا واحد مشتبہ مریض ڈی ایچ کیو میں زیرے نگرانی ہے ترجمان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے صوبے کے ہسپتالوں میں ایک چوہر مشتبہ مریض بھی ریپورٹ ہوئے ہیں تلیپر مریضوں کو کلیئر قرار دیتے ہوئے ڈسچارج کیا جا چکا ہے جبکہ دس مریضوں کو فاری کلیئر اور سینٹالیس کو لیبورٹری ٹیسٹ کے بعد کلیئر کیا گیا ایک مریض کا ٹیسٹ ریزلٹ آنا باقی ہے ترجمان پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے گزرشتہ پندرہ روز پہ بیرون ملک سے آئے دوہزار چھہسو انہتر سے زیادہ افراد کی سکریننگ کی گئی ترجمان کے مطابق کسی مریض میں کرونا وارس کی علامات ظاہر نہیں ہوئی صوبہ بھر میں اس وقت کرونا کا کوئی کنفرم مریض دیرے علاج نہیں ہے ترجمان کی جانب سے واضح کیا گیا جبکہ ترجمان پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق ڈی ایچ کیو کی سطح پر کرونا وارس مکمل طور پر فعال ہے اپ ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی کے مرکزی دفتر میں اجلاس ٹرانزیشن کنسلٹنٹ نے صفائی کے حوالے سے نئے موڈل پر تجاویز پیش کی سلمان شاہ کی جانب سے پیش کردہ تجاویز مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے صفائی کا نظام مزید بہتر اور بین الاقوامی میار کے مطابق بنائیں گے مشیر وزیراعلا کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے ٹرانزیشن کنسلٹنٹ سلمان شاہ کی جانب سے پیش کردہ تجاویز مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی کی صلاحیت کو مزید پروان چڑھایا جائے گا سلمان شاہ کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی کے مرکزی دفتر میں اجلاس ہوا ٹرانزیشن کنسلٹنٹ نے صفحہ کے حوالے سے نئے مارڈل پر تجاویز پیش کی سلمان شاہ کی جانب سے پیش کردہ تجاویز مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی جبکہ صفحہ کا نظام مزید بہتر اور بین الاقوامی بیانت کے مطابق بنائیں گے مشیر وزیراعلا کی جانب سے اس موقع پر کہا گیا شہر کو ترقی یافتہ ممالک اور سمارٹ سینٹرز کے مطابق بنایا جائے گا مشیر وزیراعلا کا مزید ایسا کہنا تھا لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کی صلاحیت کو مزید پروان چڑھایا جائے گا سلمان شاہ نے اس موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا لاہور یہ ہوشیار ہو جائیں اوپن لیٹر پر گاڑیاں چلانے والوں کی شام اتا کری اوپن لیٹر پر چلنے والی آٹھ لاکھ کاروں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کاروزات زب کر کے اصل مالک کے حوالے کیے جائیں گے اوپن لیٹر پر گاڑیاں چلانے والے اپنی خیر منائیں کیونکہ محکمہ اکسائز نے کاروائی کی ٹھان لی ہے محکمہ اکسائز کے مطابق شہر میں آٹھ لاکھ سے زائد گاڑیاں اوپن لیٹر پر چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سیف سیٹی آتھارٹی کی ہی چلاننگ مہم متاثر ہو رہی ہے اور سیکیورٹی مسائل بھی درپیش ہیں ڈائریکٹر ریجن سی رانا کمرل حسن کا کہنا ہے کہ چیکنگ کے دوران ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی یا دیگر خلاف ورزی پر بند کی جانے والی گاڑیاں یا چلان کر کے زبط کیے جانے والے کاغذات جرمانہ ادا کرنے کے باوجود صرف اصل مالک کو واپس دیے جائیں گے فیصلے کا مقصد گاڑی اصل مالک کے نام پر ٹرانسپر اور اکسائز کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا ہے گاڑی کئی جگہوں پر فروخت ہونے کے باوجود ٹرانسپر نہیں کرائی جاتی جس سے خزانے کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے اوپن لیٹر والی گاڑیوں پر سکتی سے ٹرانسپر کی مد میں بھی بڑی رقم ریکور ہوگی موجودہ حکم تعملی کے تحت یہ کریں گے کہ اگر گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ادا کر بھی دیا جائے تو گاڑی کے کاغذات یا گاڑی اس وقت تک واپس نہیں کی جائے گی جب تک اصل مالک دفتر پیش نہیں ہوں گے تاکہ گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرانسپر ہو سکے اور ہمارا ڈیٹا بیس اپ ڈیٹ ہو سکے ڈائریکٹر ریجن سی رانا کمرل حسن کا مزید کہنا تھا کہ شہری گاڑی خریدنے کے فوری بعد اپنے نام کرائیں تاکہ سسٹم میں اوپن لیٹر پر گاڑیوں کے بلاک کرنے کے رجحان میں کمیل آئی جا سکے علی ساہی سٹی فورٹی ٹو بات کریں واسا کے افسران کو اگلے اوہدوں پر ترقی دینے کے معاملے پر لڈی اے کی با اختیار پری ڈی پی سی کمیٹی نے چھ افسران کو نا اہل کرا دے دیا ہے واسا کے چار افسران گریڈ انیس جبکہ دو آفیسر ڈیپٹی ڈائریکٹر انجیرنگ گریڈ اٹھارہ کی اہلیت پر پورا نہیں اتر سے واسا کے افسران کو اگلے اوہدوں پر ترقی دینے کا یہ معاملہ ہے لڈی اے کی با اختیار ڈی پی سی کمیٹی نے چھ افسران کو نا اہل کرا دے دیا ہے واسا کے چار افسران گریڈ انیس جبکہ دو آفیسر ڈیپٹی ڈائریکٹر انجیرنگ گریڈ اٹھارہ کی اہلیت پر پورا نہیں اترتے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں واسا کے افسران کو اگلے اوہدوں پر ترقی دینے کا معاملہ ہے لڈی اے کی با اختیار ڈی پی سی کمیٹی نے چھ افسران کو نا اہل کرا دے دیا دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے دورے نیاب اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل لڈی اے کی با اختیار پری ڈی پی سی کمیٹی یہ تشکیل دے گئی تھی جس پہ ایڈیشنل ڈی جی ہیڈکوارٹر لڈی اے فارکلی میر ایڈیشنل ڈی جی ڈی اے اربن پلیننگ رانا ٹکا خان ڈیریکٹر ایڈمنسٹریشن ڈی اے اور ڈیریکٹر ایڈمنسٹریشن واسہ اس کے ممبر تھے پری ڈی پی سی کمیٹی کا جلاس ہوا تھا جس کے بعد کیس ٹو کیس سٹیڈی کیا گیا واسہ کے تمام افسران جو گریڈ انیس میں ترقی پانا چاہتے تھے یا گریڈ اٹھارہ میں ترقی پانا چاہتے تھے ان کے کیسز کو ایکزیمن کیا گیا جس کے بعد ایڈی اے کی اس ڈی پی سی پری ڈی پی سی کمیٹی میں چار افسران کو گریڈ انیس کے لیے نا اہل قرار دیا جبکہ دو افسران کو گریڈ اٹھارہ کے لیے نا اہل قرار دیا جن کو نا اہل قرار دیا گیا ہے اس پہ ڈائریکٹر مجیب رضا وارسی ہے اس کے ساتھ شیخ محمد اکرم ہے اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور سیٹوں پہ تائنات اس وقت افسران تھے جن کو احل قرار دیا گیا جبکہ جن کو احل قرار دیا گیا اس پہ سحیل قادر چیمہ ہے عبداللطیف ہے عبدالکریم ہے محمد منان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر افسران ہیں جن کو سینئورٹی کے لحاظ سے احل قرار دیا یہ لیکن سیٹیں چار ہیں جس پہ سب چار افسران کو گریڈ انیس دیا جا سکتا ہے اسی طرح سیسٹن ڈائریکٹر سلمان نصار کو راہیل اشرف کو جو کہ انجیننگ کے افسر ہیں ان کو بھی نا احل قرار دیا ہے ان پہ محکمانہ انکوائریاں ہیں جبکہ دیگر جو سیسٹن ڈائریکٹر انجیننگ بطور ایسٹیو اور ایکٹنگ چارج پہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان میں حشام وسیر کو اور اس کے ساتھ غفران احمد کو احل قرار دیا ہے اور ان کو گریڈ ترقی جو گریڈ اٹھارہ متر ترقی دی جا سکتی ہے اس کے لئے ان کو فٹ قرار دیا لیکن ایسٹی آر میں مکمل کر کے جمع کرانے کے وہ پابند ہوں گے منٹس آف میٹنگ پری ڈی پی سی کا جاری کر دیا گئے ہیں جس پہ تمام امران نے دستخد بھی کر دیا ہے تمام امران نے دستخد بھی کر دیا ہے منٹس آف میٹنگ پر بہت شکریہ دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حدر گلشن اقبال کے علاقے سے اغواہ ہونے والے 23 سالہ نوجوان کی لاش پھول نگر نہر سے برامت ہوئی پولس کا کہنا ہے پوست مورٹم ریپورٹ کے بعد موت کی وجوہات سامنے آئیں گی اہل خانہ کہتے ہیں کہ وہ پولس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں گلشن اقبال تاؤن کے علاقے میں رہائش پذیر متوفی عبداللہ کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ تقریباً چالیس دن قبل ان کا بیٹا اپنے دوست امار کے ہمراہ کسی پارٹی پر گیا تھا واپس نہ آنے پر اغواہ کا مقدمہ درج کرایا تو پولس نے امار سمیت چار ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کی دورانے تفتیش ملزمان نے بتایا کہ عبداللہ نشے کی زیادتی کی وجہ سے جانباک ہوا اور دوستوں نے لاش کو جمبر نہر میں پھینک دیا متوفی عبداللہ کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی لاش نوننے میں پولس کا کوئی کردار نہیں عبداللہ کے بھائی کا کہنا تھا کہ پولس اگر بہتر طریقے سے کاروئی کرتی تو پہلے ہی اس کے بھائی کی لاش برامت کر لی جاتی اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ گرفتار ملزمان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے دوسری جانی پولس کا کہنا تھا کہ عبداللہ کی موت نشے کی زیادتی سے ہوئی یا پھر اس کے دوستوں نے قتل کیا تمام حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے کیمرامین احسن جوید کی حمرا فہد بھٹی سٹی فورٹی ٹو صبح وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کی میڈیا سے گفتگو اپٹماس سے ملاقات میں کارٹن کے مثال پر بات ہوئی صبح وزیر زراد سندھ کی جانب سے کہا کہا پاکستان زرائی ملک آجن اچسندھ اور پنجاب میں ہوتی ہے اسماعیل راہو کا اس موقع پر ایسا کہہ رہا تمہیں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھ لیجئے سندھ گورمنٹ اور جو اپٹما ہے وہ ہم ملکے کام کریں گے بہتر نتائج کے لیے زرائط کی بہتری کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے بس اس میں میں منسٹر صاحب کا شکریہ دوبارہ ادا کرنا چاہتا ہوں آنے کے لیے اور اس میں جیسے سیڈ کی منسٹر صاحب نے بات کی سب سے امپورٹنٹ سیڈ ہے اور ہمارے ملک میں پچھلے آٹھ دس سال میں ریسرچ سیڈ کی نہیں ہوئی کوئی نئی ورائٹیز نہیں آئیں اور ہمارا جو کراک کا فیلیر کا مین ریزن سیڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سندھ اور فیڈل گورنمنٹ مل کے اس پہ کام کریں اگر ٹیکنالوجی باہر سے لے کے آنی ہے تو باہر سے آئے اور لوکل ورائٹیز جب تک نہیں develop ہوتی تو ہمیں یہ فاسٹ ٹریک پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بکوز ہماری سنت سکسٹی پیسنٹ پاکستان کی ٹوٹل ایکپورٹس مہیا کرتی ہیں اور ہمیں اگر ایک صحیح کالٹی کا سیڈ اور کراپ اور کٹن کی کالٹی اگر ہمارے ملک میں اور ہماری انڈسٹری کو نہیں مہیا ہوئی گی تو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گی انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ہم اس آپ کو گورنمنٹ کو دوبارہ سے اس آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس پہ فاسٹ ٹریک پہ امرجنسی حالت میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ایک دو سال کے اندر اپنی کراپ کو اپنے پاؤں پہ واپس جو اپنی ہماری تھی تقریب اور اب کچھ بات شہر کے موسم کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کوٹ لگپر، ٹھوکر، چونگ اور دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے قضاف سٹیڈیم کے اعتراف بھی بوندہ باندھی پچز کو کور کر دیا گیا ہے گراؤنڈ سٹاف نے پریکٹس پچز کو بھی کور کر دیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے ملتان سلطانز کے بالنگ کوچ ازر محمود کی میڈیا سے گفتگو اس وقت تک ملتان سلطانز کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے ابھی نسٹ ٹورنمنٹ باقی ہے اور ہم ٹاپ پر ہیں ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے ہمارے لیے پانچ میں سے چار مائچ جیتے ہیں ہم لوگ تو اچھا جا رہا ہے ٹیم اچھے کمبینیشن بڑا اچھا بنا ہوا ہے اور یہ ٹی ٹوینٹی گیم جو ہے نا یہ مومنٹم کا گیم ہے ابھی وی ار ان ہاف وے اف دہ ٹورنمنٹ جو ہے نا پانچ پانچ مائچ کھیلیں ابھی پورا ٹورنمنٹ اوپن ہے ہم اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی کہ تاکہ ہم جو ہے اس وقت ٹاپ پہ ہیں اور اس کو منٹین کریں پہلے چار مائچ جیت کے رہی تھے جب چار مائچ جیت کے وہ ایسا ملتان کے ساتھ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ چار مائچ چار دن میں وہ کھیلے تھے اور اب جو ہے ہم چار مائچ جیتے ہیں اس کے بعد تین دن کا چار دن کا ہمیں رشت ملا ہے تو ایسا کوئی نہیں ہے وہ ہوا تھا تو ذری سے بات انسان اپنی گلتیوں سے سکھتا ہے خیر اب تو وہ بیمینی